بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے گھنٹا شیطان کی بانسری ہے حدیث مبارکہ کی تشریح ہے اس میں گھنٹا شیطان کی بانسری کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح گانا بجانا انسان کو ذکر سے روکتا ہے اسی طرح بانسری کی آواز بھی انسان کو اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے سے روکتی ہے محدثین نے اس حدیث کو عداب سفر میں بیان فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سفر کے دوران جانور کے گلے میں گھنٹی ہو اور وہ مسلسل بجتی رہے تو پھر انسان دوسری عبادت میں مشغول نہیں رہ سکتا امام شافی نعمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ زندگیوں کی ایجاد ہے اس کو اس لئے ایجاد کیا کہ مسلمان اس میں مشغول ہو کر قرآن اور نماز سے غافل ہو جائیں اس حدیث نے مزامیر جمع کسیغہ استعمال فرمایا ہے اس کے جمع کسیغہ استعمال فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ بانسری میں ایک تسلسل ہوتا ہے وہ منقطع نہیں ہوتا گویا ہر سلسلہ ایک مزمار ہے اس وجہ سے یہاں جمع کسیغہ لائے گیا ہے حدیث مبارکہ کی ترقیب ہے مضاف مضافلے سے مل کر خبر مبتداء خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے عورتیں شیطان کا جال ہیں اس حدیث مبارکہ میں عورتوں کو شیطان کا جال کہا گیا ہے اس کے کہنے کی وجہ عورتوں کو شیطان کا جال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان عورتوں سے اکثر گناہ کرواتا ہے سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھی مبوس نہیں فرمایا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے نا امید نہیں ہوا کہ ان کو عورتوں کے ذریعے ہلاک کر دے اس طرح حضرت حسن بن صالح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورتوں کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے اے عورتوں تم میرا آدھا لشکر ہو تم میرا ایسے تیر ہو کہ جس کو تمہاری وجہ سے مارتا ہوں تو وہ نشانے سے خطا نہیں ہوتا تم میری بھید کی جگہ ہو میری حاجت پوری کرنے میں قاسد کا کام دیتی ہو حدیث مبارکہ کی ترکیب ہے مضاف مضاف علی سے مل کر خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا مشکل الفاظ کے معنی ہے الطوعیمی طوعیمہ باب سامیہ سے بمانا کھانا کھانا الشاکر شاکرہ باب ناصرہ سے قدردانی کرنا احسان کا اعتراف کرنا السائم سامہ باب ناصرہ سے ہے روزہ رکھنا السابر سابرہ باب زارہ با سے ہے سابر اور برداش کرنا حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے کھانا کھا کر اللہ کا شکر کرنے والا سابر روزہ دار کی طرح ہے حدیث مبارکہ کی تشریح ہے کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں کھانا کھانے کی دعا پڑی جائے جیسے بسم اللہ وعلا برکت اللہ دعا پڑ کر کھانے کے بعد پھر اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کرے اور روزہ کا کم سے کم شکر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مفسیدات سوم سے روکے رکھے تو اب حدیث میں کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والے کو روزہ دار سابر سے تشبیح دی گئی ہے وہ تشبیح اس لیے نہیں دی گئی کہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں بلکہ تشبیح اس میں ہے کہ دونوں نفس سواب میں برابر ہیں ونہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے مالدار سے بہت بہتر ہے حدیث مبارکہ کی ترقیب دیکھتے ہیں الطاعم موصوف الشاکر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ قصائمی کاف حرف جار الصائم موصوف الصابری صفت موصوف صفت مل کر مجرور مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا حدیث مبارکہ نمبر بائیس ہے الاقتصادو فی نفکتی نصف المعیشتی الاقتصادو فی نفکتی نصف المعیشتی مشکل الفاظ کے معنی ہے الاقتصادو کاسادا باب زاربہ سے ہے میانا روی اختیار کرنا ان نفکا خرج جمع جمع نفقات ہے نصف کسی چیز کا آدھا جمع انصاف داسافا باب ناصرہ ینصر زاربہ یزریب سے آدھا لینا المعیشتو زندگی کا ذریعہ آش باب زاربہ یزریب سے ہے زندہ رہنا حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے خرج میں میانا روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے خرج میں میانا روی اختیار کرنا آدھی آمدنی ہے حدیث مبارکہ کی تشریف اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی ضروریات زندگی میں میانا روی اختیار کرنا چاہئے نہ تو بخل کرے اور نہ ہی اسراف مطلب فضول خرچی کرے میانا روی ان دونوں کے درمیان میں رہے یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے علماء اکرام فرماتے ہیں انسان کی معاشی زندگی کا دارمدار دو چیزوں پر ہے ایک آمدنی دوسرا خرج ان دونوں میں جو شخص میانا روی اختیار کرے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اگر آدمی اپنے خرجات اپنی آمدنی سے زیادہ کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی خوشحالی مفقود ہوگی بلکہ معاشیت کا سارا نظام درہم بھرم ہو جائے گا تو لہٰذا میانا روی کو ہر حال میں اختیار رکھے خواہ وہ امیر ہو یا غریب جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے الاقتصاد فی الفقری والغناء میانا روی غربت اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے حدیث مبارک کی ترقیب ہے الطاعم مصوف الشاکر صفت مصوف صفت سے مل کر مبتدا کاف حرف جار الصائم مصوف الصابر صفت مصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابت ان کے ثابت ان اپنے متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا الاقتصاد فی النفقت نصف المعیشہ مشکل الفاظ کے معنی ہے الاقتصاد قاسدہ باب زارب یزریبو سے میانا روی اختیار کرنا النافقہ خرج جمع نافقات نصف کسی چیز کا عادہ جمع انصاف المعیشہ زندگی کا ذریعہ عاش باب زارب یزریبو سے زندہ رہنا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے خرج میں میانا روی اختیار کرنا آدھی عام دنی ہے حدیث مبارک کی تشریح اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی زندگی میں میانا روی اختیار کرنی چاہیے نہ وہ بخل کرے اور نہ اسراف اور فضول خرجی کرے میانا روی ان دونوں کے درمیان میں ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے علماء اکرام فرماتے ہیں انسان کی معاشی زندگی کا دارمدار دو چیزوں پر ہے ایک آمدنی اور دوسرا خرج ان دونوں میں جو شخص میانا روی اختیار کرے وہ ہمیشہ خوش رہے گا اگر آدمی اخراجات کو اپنی آمدنی سے زیادہ کرتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کی خوشحالیں مفقود ہوگی بلکہ معیشت کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اس لئے ہمیں ہر حال میں میانا روی اختیار کرنی چاہیے خواہ وہ امیر ہو یا غریب جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے میانا روی غربت اور کشادگی دونوں میں اختیار کی جائے حدیث مبارک کی ترکیب الاقتصاد مستر موصوف فی حرف جار ان نافق مجرور جار مجرور مل کر قائن ان کے متعلق ہو کر صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ نصف مضاف المعیشہ مضاف علی مضا مضاف علی مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمی خبریا ہوا حدیث مبارک ہے وَالتَّوَدُّدُوا الْنَّاسِ نِصْفُ الْعَقْل اَتَّوَدُّدُوا دُوستی کرنا وَدَّبَابْ سَمِعْ يَسْمَوْسِ مُحَبَّتْ کرنا الْنَّاسِ اسم واحد انسان الْعَقْل وہ نور جسے غیر حصی چیزیں معلوم کی جائیں جمع اقول عقل اباب زارب یزریبو سے سمجھدار ہونا حدیث مبارک کا ترجمہ ہے لوگوں سے دوستی رکھنا عادی اقل ہے حدیث مبارک کی تشریح اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا اور اس دوستی کی برکت سے اپنے معاملات درست کرنا نصف اقل ہے پوری اقل مندی اس وقت ہوگی جب انسان کوئی قصب یا پیشہ اختیار کر کے جائز اور پاکیزہ روزی بھی حاصل کرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آدمی کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس میں پانچ باتیں دیکھے پہلا یہ کہ اقل اقل مند ہو دوست بنانے کے لئے لازمی ہے کہ اقل والا ہو بے وقوف کو دوست بنانے سے کوئی فائدہ نہیں دوسرا اچھے اخلاق والا ہو اگر اچھے اخلاق والا نہیں تو بساوقات آدمی اقل مند تو ہو ہوتا ہے مگر غصے اور شہوت وغیرہ اس کو صحیح کام کرنے نہیں دیتے تیسرا یہ کہ فاسق نہ ہو اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو اگر اس میں خوف خدا نہیں تو وہ کسی وقت بھی دھوکہ دے دے گا یا معاصی میں مبتلا کر کے الگ ہو جائے گا چوتھا یہ کہ بیدتی نہ ہو اگر بیدتی ہے تو اس کی صحبت سے اس پر بھی بیدت کا اثر ظاہر ہو جائے گا پانچوہ یہ کہ دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو اس کی دوستی سے اس میں بھی دنیا کی محبت آ جائے گی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑھ ہے حدیث مبارک کی ترکیب التوددو مستر موصوف الہ حرف جار انناس مجرور جار مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر صفت موصوف صفت سے مل کر مبتدا نصف مضاق الاقل مضافلے مضا مضافلے سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا موسیقی 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 موسیقی